عالم کے آقا آپ کا عالم غلام آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلان شاہ زمن آپ کے دم سے مہو سال و شب و دن صبح و شام مصطفی مجتبا آپ خیر الورا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزپان انصار عزیز نتوی اور آپ اس وقت سیدھی بار ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی پچپنوی قسط ہے گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے ہمیں دیکھا اور سنا تھا کہ کئی سے کفاران مکہ راتوں میں چھپ چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے اور باہر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمود تھا یہاں سے اب صیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اسلام ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا تھا جب لوگ قبولیت حق پر آمادہ ہوتے جا رہے تھے دعوت و تبلیغ کا کارے باسعادت زور پکڑتا جا رہا تھا دن اسلام کو یہ کک کر کے لوگ قبول کرنا شروع کر چکے تھے باہر سر لوگوں میں سے اگرچہ ابھی تک کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تاہم غربہ اور مساکین کے طبقوں سے تعلقنے والے اکثر لوگ پوری طرح ایمان لا چکے تھے یہی سبب تھا کہ یہ غریب اور مسکین طبقہ مخالفین اسلام کا حدف ستم بنتے جا رہے تھے کفار مکہ کا ظلم و ستم اگرچہ کہ مسلمانوں کے خلاف عمومی تھا لیکن خصوصی طور پر کمزور طبقات پر ظلم و ستم شدید ہو چکا تھا ظاہر ہے یہ بیار و مددگار مسلمان کسی قوت کے حامل نہیں تھے لیکن قربان جائیے ان جانساران اسلام پر کے ہر ظلم ستم سہتے جاتے تھے لیکن اسلام سے دستبردار ہونا ان کے حاشی خیال میں نہیں آتا تھا انہیں ہرگیز منظور نہیں تھا کہ دولت ایمان کھو دیں لیکن جب یہ ظلم کی حد ختم ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اقدام ضروری ہو جاتا ہے چنانچہ بڑھتے ہوئے ظلم و بربریت کے درمیان پیغمبر آقل الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر توڑے جانے والے ظلم کے پہاڑ دیکھے نہیں گئے چنانچہ ان ستم رسیدہ اہل ایمان کو کفار مکہ کی ستم ذریفیوں سے بچانے کے لیے اور ان کے پائدار حفظ و اماں کے لیے مشورہ دیا کہ اگر تم لوگ سرزمین حفشہ چلے جاؤ تو تمہاری سلامتی کی لحاظ سے بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حوصلہ بڑھایا یہ کہہ کر کہ حفشہ ایک ایسا ملک ہے جس پر ایک انصاف پرور اور نیک دل بادشاہ نجاشی کے حکمرانی ہے بادشاہ حفشہ اپنی رعایہ میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ راستبازوں کی سرزمین ہے جہاں سچائی کا بل بالا ہے تم لوگ جا کر وہیں رہ جاؤ تا وقت یہ کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی راہ نکل آئے ایسا ہوگا تو تم لوگ لوٹ کر پھر مکہ آ سکتے ہو لہٰذا اس ارشاد نبوی کے بعد صحابہ کرام سرزمین حفشہ کی جانب کچھ کرنے لگے یہ اسلام قیامت کے بعد مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی اپنے ملک کو اپنے شہر کو چھوڑ جانے کی سیرت ابن حشام میں اقابر مہاجرین کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں یعنی جن جن صحابہ اور صحابیات نے اس حجرت کا حصہ بنے ان کے ناموں کی تفصیل کچھ اس انداز میں ہے حضرت عثمان بن عفان ابن عب العاص اپنی اہلیہ محترمہ بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناہ بن قسیع بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر سے تھا اسی طرح ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ ابن قطبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اپنی اہلیہ محترمہ سہلا بنت سحیل بن عمر ابن عامر بن لوئی سے تھی صحابیہ محترمہ سہلا اور ابو حزیفہ ابو حزیفہ بنی عبد شمس بن مناہ میں سے تھے سرزمین حبشہ میں سہلا رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام تھا محمد بن ابو حزیفہ اور یہ بھی صحابی تھے اس کے علاوہ زبیر بن العوام ابن خویلد بن عصد ان کا تعلق بنی عصد بن عبد العزہ بن قسیع سے تھا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ابن عمر بن حاشم بن عبد مناہ بن عبد الدار ان کا تعلق بنی عبد الدار بن قسیع سے تھا اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابن عبد الحارس بن زہرہ ان کا تعلق بنی زہرہ بن قلاب سے تھا اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ابن عبد الاسد بن حلال بن عبد اللہ بن عمر بن مقزوم اپنے اہلیہ محترمہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنت ابی امیہ ان کا تعلق بنی مقزوم بن یقزہ بن مرہ سے تھا اسی طرح حضرت عامر بن ربعہ ان کا تعلق بن عدی بن قاب سے تھا اس کے علاوہ حضرت ابو سیرہ رضی اللہ عنہ بن ابی رحم ان کا تعلق بن عامر بن لوائی سے تھا اسی طرح حضرت سحیل رضی اللہ عنہ بن بیزہ ان کا تعلق بن حارس بن فہر سے تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابن مزعون ابن حشام کے مطابق یہ ان مہاجرین صحابہ کے سالار قافلات ہیں یہ پہلا گروپ تھا جو حفشہ حجرت کر گیا بعد کے دنوں میں جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی حجرت کی اس طرح مسلمان یہ کے بعد دیگر حفشہ کی جانب حجرت کرتے رہے یہاں تک کہ اکثر مسلمان حفشہ پہنچ کر یہی پر رہائش پذیر ہو گئے بعض مسلمان اپنے ساتھ اپنے اہل آیال کو لے گئے تھے لیکن بعض لوگوں کے ساتھ ان کے اہل خانہ نہیں جا سکے تھے یہ حجرت بیست نبوی کے پانچوے سال میں واقع ہوئی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے پانچوے سال میں چار سال مکمل ہو چکے تھے پانچوے سال میں داخل ہو چکی تھی نبوت کی جو ذمہ داری تھی تو اس وقت یہ حجرت پیش آئی تھی بعض روایات کے مطابق اس گروپ میں گیارہ مرد اور چار خواتین شامل تھیں ناظرین ایک طرف مسلمان ایک ایک کر کے حفشہ منتقل ہو گئے تو دوسری طرف یہ صورتحال کفار مکہ کو کیسے گبارہ ہو سکتی تھی کہ ایک طرح سے ان کی پریشانیوں میں اس لئے اضافہ ہو گیا تھا کہ حجرت اول کے بعد کسی کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانے سے نشانہ بنانے سے قاسر ہو کر رہ گئے تھے اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نفرت کے آگ ان کی سینوں میں برابر بھڑک رہی تھی وہ کسی صورت کسی بھی مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے چاہے وہ حفشہ میں بسے ہوئے مہاجرین مسلمان ہی کیوں نہ ہو غرض کہ اہلِ قریش کی اسلام دشمنی کو قرار نہیں تھا وہ بے چین ہو گئے تھے جن لوگوں کو روزہ نہ ستایا کرتے تھے وہ اب ان کے پاس نہیں تھے یعنی اہلِ باطل بے چین تھے کہ کسی طرح اہلِ حق کو نقصان پہنچایا جائے چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور ایک ریزولیشن پاس کر لیا کہ سفارتکاری کے ماہر یعنی ڈپلومیٹس کہ دو ماہرین کو جو سنجیدہ اور مستقل مزاج ہوں حفشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ بادشاہ پر یہ دباؤ بنا سکیں کہ مکہ کی جو مسلمان اس وقت حفشہ میں پناہگزین ہیں انہیں مکہ کے حوالے کیا جائے مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ دین اسلام کے ماننے والوں کو پھر سے مبتلائے آزمائش کرایا جائے مسکورہ ریزولیشن کی تحت تیپ آیا کہ عبداللہ ابن عبی ربعہ اور عمر بن العاص ابن وائل کو حفشہ بھیجا جائے جب سب کچھ تیپ آیا تو نجاشی کے خدمت میں حاضری کی تیاری ہونے لگی بادشاہ اور اس کے وزراء کے خدمت میں تحفے و تحایب پیش کرنے کے لئے چیزیں اکھٹا کی جانے لگی مگر جو تحفے و تحایب جمع کیے گئے وہ کچھ جچ نہیں رہے تھے اور بادشاہ اور اس کے وزراء کے شائع نشان نظر نہیں آ رہے تھے بجس اُس زمانے کے دباغت شدہ یا پاک ساپ کیے ہوئے بہترین چمڑوں کے یعنی مسلمانوں کے خلاف اہل حفشہ کو خصوصاً حفشہ کے حکمرانوں کو ورغلانے کے لئے کفارانِ قریش پوری طرح منصوبہ بند اور مستعد نظر آ رہے تھے سردارانِ قریش نے مذکورہ سفیروں کو ہدایت دے دی تھی کہ بادشاہ نجاشت سے ملاقات میں اپنا مدہ بیان کرنے سے پہلے ہی مملکتِ حفشہ کے وزراء کی خدمت میں تحفے پہنچا دیے جائیں اور ان کو اپنا حامی بنا لیا جائیں مکہ سے حفشہ ہجرت کر آئے کفارانِ قریش کی ستم رسیدہ اور عذیتِ آفتہ مسلمان یہاں جس طرح چین و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ ان ظالموں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا پھر ایک حفشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کی روپ میں ان کو ایک بہترین سرپرست بھی مل گیا تھا اور وہاں مسلمان آزادی کے ساتھ عبادات اور اسلامی طرز زندگی گزارنے میں مشغول ہو گئے تھے اور کوئی بھی کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا تو یہ صورتحال انہیں ہرگس قابلِ قبول نہیں تھی اور ان کی برہمِ قابلِ دیت تھی بہرکہ کفارِ قریش کے سفرہ ڈیپلومیٹس عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن العاص ابن وائل حسبِ سازش حفشہ پہنچ گئے منصوبے اور فرمانِ کفار کے مطابق پہلے عزراء میں اپنے لائے و تاہی بھی بانٹ دئیے اور پھر مسلمانوں کے خلاف ہر ایک کو ورغلانی کی کوشش کی گئی الگ الگ جا کر کے ناظرین ایک لمبا واقعہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے حفشہ کے نجاشی کے دربار میں کس طرح کا بیان مہاں پہ ہوتا ہے کس طرح سے یہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے فی الحال ہمارا یہاں پر وقت ہو چلا ہے ہمیں اجازت دیں ان دونوں سفیروں نے وزراء سے کیا کچھ گفتگو کی اور بعد میں نجاشی کے دربار میں اپنا مدہ کس طرح پیش کیا گیا اور کیا کیا کچھ چالیں چلی گئیں ان ساری تفصیلات کے ساتھ ہم اگلے ہفتے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری دو دینی پروگراموں پیغام فرقان کو اور ذکر میرے حبیب کا کے علاوہ ہماری دیگر پروگراموں سے بھی استفادہ کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کرواتے رہیں لنک اور غیرہ شیئر کرتے رہیں نئے افراد کو چینل کے ساتھ جوڑتے رہیں تاکہ دنیا کا بھی فائدہ ہو اور دین کا بھی فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلان شاہ زمن آپ کے دم سے مہو سال و شب و دن صبح و شام مصطفی مجتبہ آپ خیر الورا مصطفی مجتبہ آپ کے ادفع Simmons سال و شاہل مصطفی مجتبہ